اسلام علیکم فرینڈز کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں ٹھیک ہوں گے اللہ پاک آپ کو خوش رکھیں اپنے ایمان میں رکھیں تو آج میں آپ کے لئے بہت ہی مزیدار سا میٹھا زردہ تیار کرنے کی ریسپی لے گئی ہوں بہت ہی مزیدار سا ہم تیار کریں گے اور زردہ ایک ایسی چیزہ جو بہت ہی کم ٹائم میں تیار ہو جاتا ہے تو چلتے ہیں بینہ ٹائمز آئے کے ریسپی کو بنانا شروع کرتے ہیں تو جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبس سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل لائک بٹن دبا دیں چلتے ہیں کچن میں اور مزیدار سا اپنا جو زردہ وہ تیار کرتے ہیں تو چلیں جی مزیدار سا زردہ تیار کرنے کے لیے یہاں پہ ہم نے ایک کلو چاولوں کو بائل کرنے کے لیے پانی جو ہے وہ چلے پر چڑھا دیا جیسے ہی پانی کے اندر بائل آئے گا تو اس کے اندر ہم چاول بھیگے ہوئے ایڈ کریں گے اور چاول ہم نے دو گھنٹے پہلے بھی گھو کے رکھ لیے تھے تاکہ اچھے طریقے سے ہمارے چاول کھل جائیں اور کھلے کھلے سے ہمارے چاول پیار ہوں تو ماشاءاللہ دیکھیں جی پانی کے اندر جو چھوٹے چھوٹے بابل پھرنے شروع ہو گیا ہے اس طرح پر آکے چاولوں کے اندر جو ایکسٹرا پانی ہے اس کو موگ کریں گے اور چاول ایڈ کرتے ہیں مسم اللہ الرحمن الرحیم دو گھنٹہ پہلے چاول ہم نے بھی گوئے تھے میں نے آپ کو پہلے بھی پتایا ہے تو اچھے طریقے سے جو باقی برطن کے اندر چاول دائے گے ہیں ان کو بھی ہم ساپ کریں گے کٹھا کر کے اور وہ بھی آئٹ کر دیں گے اچھا دی رسک ہے اور اس کو بلکو بھی ہم نے زیا نہیں کرنا تو ہلکے ہاتھوں سے اس کو اس طریقے سے ہم ہلا دیں گے اور اس کے اندر جائے گا فوڈ کلر یہاں پہ میں نے زردہ کلر لیا ہے ون ٹیبل سپون کے قریب ہے یہ ایڈ کر دینا ہے اور اس کو مکس کر دیں گے آپ جب چاشنی تیار کریں تب بھی اس کو استعمال کر سکتے ہیں کلر لیکن اس ٹائم آپ استعمال کر لینا تو چاولوں کو سیم ایک جاسا کلر جو ہے وہ تیار ہو جاتا ہے چلیں جی اب اس کے اندر تھوڑا سا نمک ایڈ کر لیتے ہیں وہ بھی آپ کو دکھاتی ہوں کتنا ایڈ کرنا ہے نمک آپ نے جسٹ ہاف ٹی سپون ہی استعمال کرنا ہے ہم نے زردہ تیار کرنا ہے تو اس لیے نمک بلکل کم استعمال کریں گے ہم تو چلیں جی اب اس کو کرتے ہیں کور پھر سے تو بہت ہی مزیدار سا زردہ جو ہے وہ تیار ہوگا جن لوگ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں چاولوں کے اندر بھی بالانا شروع ہو چکا ہے اور ایک دفعہ ہم چمچ کی مدد سے بلکل ہلکا سا ہلا دیں گے اور پھر آپ کو دکھاؤں گے جسٹ دو بالانے تک چاولوں کو جب ہم نے 50% ڈن کر لیتا ہے تو 50 سے 60% مطلب کے ساٹھ پرسن جب چاول تیار ہو جائے گا تب اتاریں گے آپ کو چیک کر رہوں گی جس ٹائم پر چاول نکالنا ہوگا تو مارشاللہ دیکھیں دی چاول جو ہے وہ تقریباً ہافڈن ہو چکے ہیں آپ کو چیک کر رہتی ہوں تو یہ دیکھیں پریس کرتے ہوئے پیس گیا اچھا طریقے سے اور اس ٹائم پر آکے ہم اس کا پانی جو ہے وہ موو کر دیں گے تو چلیں جی اب جہاں پہ ہم نے پھر سے اسی کڑائی کے اندر دو کپ جو ہے کوکنگ آئل ایڈ کر دیا اور اس کے تر جائے گی یہاں سے 8 سے 10 پیس میں نے لیا ہے سبز الائچی کے چھوٹی الائچی کے اس کو جسٹ دو منٹ کے لیے ہم نے فرائی کرنا ہے بلکل میڈیم فلیم پہ اور یہاں پہ میں نے ایک کلو چاول لیے تھے اور چاولوں کو میں نے اس بول سے میں نے نابدول کیا تھا یہ ہاف کے جی کا ہے اور ٹھیک ہے اس کے اندر ہم دو بول میرے پاس چاول ہو گئے تھے اور دو بول ہی اس کے اندر ہم نے چینی آئیڈ کرنی ہے کیونکہ میٹھا جو میٹھے سے ہی میٹھا ہوتا ہے تو اگر چینی کم ہوگی تو چاول بلکل بھی مزے کے نہیں بنیں گے تو چلیں جی اب اس ٹائم پہ آکے اس کے اندر میں نے ایک کپ دودھ اسمال کرنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو یہ چاشنی پانی سے بھی تیار ہو جاتی ہے لیکن میں دودھ کا استعمال کر رہی ہوں دودھ سے بہت ہی مزے دار سے ایک فلیور ساتھا ہے اور اس کے اندر چینی آئٹ کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو دو بول چینی کے اور دو بول ہی چاول کے کونٹیٹی جو ہے وہ سیم ہونی چاہیے تو ہلکے ہاتھوں سے آپ نے ہلاتے جانا ہے اور چینی کو پہلے میکس کریں گے اچھے طریقے سے دو سے تین اوبائے لائیں گے اور پھر اس کے اندر اگلا سٹیپ کریں گے ہم تو ماشاء اللہ الحمدللہ چیک کریں چاشنی کے اندر جو اوبال آنا شروع ہو گئے اور مزے دار سے ہمارا زردہ جو ہے وہ تیار ہو رہا ہے بہت ہی مزے مزے کی خوشبوں بھی آنے شروع ہو گئی ہے آپ لوگ ٹرائیز روڑ کیجئے گا اور مجھے کمنٹ بھی ضرور کیجئے گا مجھے بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے کہ آپ لوگ مجھے کہاں کہاں سے دیکھ رہے ہیں اور آپ کے جو کمنٹ ہوتا ہے نا وہ میرے لیے ایک پیار ہوتا ہے میرے لیے ایک نام ہوتا ہے تو پلیس کمنٹ شروع کیا کریں تو ماشاءاللہ دیکھیں جی تیزی سے بہال آنے شروع ہو گئے ہیں اس ٹائم پہ آکے آپ نے فلیم کو بلکل میڈیم کر لینا اور اس کے اندر چاول ڈالتے ہیں اب اس کے اندر ہم ایڈ کریں گے چاول بسم اللہ الرحمن الرحیم ہلکے ہلکے ہاتھ سے آپ نے تھوڑے تھوڑے کر کے آپ نے ایڈ کرنے ہیں تو چاول ہم نے ایڈ کر دیا ہے اور اب ہلکے ہاتھوں سے اس کو ہم نے اوپر نیچے کرنا ہے تاکہ چاشنی جو ہے نا وہ سارے چاولوں کو اچھے طریقے سے لگ جائے اور بلکل ہلکہ ہاتھ رکھنا ہے آپ نے کیونکہ چاول ہمارے ڈن ہے تو ٹوٹے نہیں تو ماشاءاللہ سے اگر اس طریقے سے چاولوں کے اندر پہلے سے کلر ایڈ کر لیں تو الحمدللہ دیکھیں کلر جو ہے وہ ہر دانی کا ہر چاول کے ایک ایک پیس کا سیم ہوتا ہے تو ماشاءاللہ بہت ہی مزیدار سا فلیور ہے ہر فنکشن پہ ہر تہوار پہ میٹھا تو ہر گھر میں ہی بنتا ہے تو اس طریقے سے چاول بنائیں تو بہت جلدی تیار ہو جاتے ہیں ٹائم بھی بچ جاتا ہے تو ماشاءاللہ دیکھیں جی اچھے طریقے سے اس کو ہم نے کر لیا ہے مکس تو چلیں جی اب اس کو کور کرنے سے پہلے ہم نے اس کے اندر ڈالنا یہاں پہ میں نے ناریا لیا تھا وہ ایڈ کر دیں گے اپنی مرضی سے جس طریقے سے بھی آپ نے کٹنگ کرنی ہو اس کی اچھے طریقے سے کٹنگ کرنی ہو اور یہاں پہ بادام لیا تھا میں نے اور بادام کا بھی میں نے گرم پانی کے اندر بھگو کے چھلکا جو ہے موک کر دیا تھا تو چلیں جی اب اس کو کپڑے کے ساتھ پونے کے ساتھ اس کو کور کریں گے تو پندرہ منٹ کے لیے اس کو دم لگاؤں گی میں بلکل میڈیم فلیم کے تو چاہے آپ کپڑا اس کے اندر رکھ نہیں ہے اوپر رکھ دیں تو اس طریقے سے ملتے ہیں آپ سے پندرہ منٹ کے بعد اور چیک کروائیں گے مزے دار سے اپنے کھلے ہوئے زردہ کلر والے چاول تو ماشاءاللہ الحمدللہ پندرہ منٹ جو ہے وہ ہمارے پورے ہو چکے ہیں اور ہمارے مزے دار سے زردہ چاول جو ہے وہ بھی تیار ہو گئے تو الحمدللہ آپ کو ایک پلیٹ کے اندر چیک کرواتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بلکل میرے طریقے سے آپ تیار کریں گے اور آپ کے چاول ایسے ہی میرے طرح کھلے کھلے تیار ہوں گے ماشاءاللہ الحمدللہ چیک کریں بہت ہی مزے دار سے ہم نے زردہ کلر جس کو فائنل لک دے دی ہے تو پلیز آپ سے ریکویسٹ ہاں میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا لائک اور شیئر کرنا مت بھولئے گا آپ نے اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا اور مجھے دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ